جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی طرف سے اور ان کی طرف سے ایک ملاقات ارینج کرائی گئی تھی جو مسلم لیگ نون کے لیڈران اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈران کے درمیان ہوئی تھی لیکن اس ملاقات کے اندر ہونے والی جو گفتگو تھی یا اس کے اندر جو امور طے پائے تھے نواشری صاحب نے اس کو نہ صرف ویٹو کر دیا ہے بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کے کسی بھی امکان کو بھی رد کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اور پاکستان کی سیاست کو اس درجے تک نقصان پہنچانے والے کسی بھی شخص کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور قبل از وقت انتخابات کا تو امکان ہی نہیں پیدا ہوتا یہ انکشاف جو سامنے آیا ہے ایک ملاقات کا جس کا میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس انکشاف کے سامنے آنے کے بعد ایک نئی سیچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو آج انہوں نے اپنے لانگ مارچ کے جو تیسرے دن مرید کے اسے جس کا آغاز کیا ہے جس نے آج گجن والا پر جا کر اختتام پذیر ہونا ہے اس کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے شباز شریف صاحب کی کل جو انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جناب مجھے ایک پیغام بھیجا گیا تھا اور اس پیغام کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایک کاروباری شخصیت کے ذریعے کہ جناب میرنال بیٹھو تم میرنال مکلو اس کا جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے اور ان کا یہ کہنا ہے بڑے تحقیر امیز لہجے کے اندر کہ میں آپ کے ساتھ تو کسی بھی طریقے سے بات چیت نہیں کروں گا اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو کسی طرح کا کوئی پیغام بھیجوں گا اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا میں نے جن سے بات کرنی تھی میں نے ان سے ہی بات کی ہے اور میں آپ کی طرح گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے جا کر بات نہیں کرتا یعنی عمران خان صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا اور اس بات کا وضع طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے نزدیک اگر پاکستان کے اندر کوئی پلٹیکل پلئر ہے تو وہ ملکی حکمران یا کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک جو پلٹیکل پلئر ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی یہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ یہ کر سکتی ہے کہ حکومت نے آنا ہے حکومت نے جانا ہے انتخابات ہونے ہیں کب ہونے ہیں ہونے ہیں یا نہیں ہونے یا کسی نے اقتدار میں آنا ہے کس نے اقتدار میں نہیں آنا لوگوں کا جو ووٹ ہے اس نے کس کے ڈبے سے نکلنا ہے کس کی مور کس کے خاتے میں گنی جائے گی عمران خان صاحب کی اس بات سے صرف اور صرف اسی بات کا اشارہ مل رہا ہے یعنی وہ جان بوجھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب جس قسم کے انکشافات آ رہے ہیں اس سے تو پھر جو عمران خان صاحب کی بات ہے وہی سچی ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک ملاقات جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا وہ ملاقات ایک ارینج کرائی گئی تھی پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اور اس ملاقات کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ایک پلٹیکل ڈیڈ لوک آیا ہوا ہے اس ڈیڈ لوک کو ختم کرایا جائے اور اس ختم کرانے کے لیے چیف آف آرم سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی خصوصی کاوشوں کے ذریعے ایک ملاقات ارینج کروائی گئی تھی جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ نمائندوں نے شرکت کی تھی جس کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر صاحب یہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اس ملاقات میں موجود تھے جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو نام صاحب نے آیا ہے وہ سردار آیاز صادق صاحب کا آیا ہے جو صابق سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اس ملاقات کے اندر یہ جو ڈیڈ لوک پائے جاتا ہے اور خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے جو ڈیڈ لوک پائے جاتا ہے اس کے اوپر گفتگو کی گئی تھی اور اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں کیا اپنے مقررہ وقت پر ہونے ہیں یا قبل از وقت ہونے ہیں لیکن یہ ملاقات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کیونکہ اس ملاقات کے جو نتائج ہیں ان کو جس وقت نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا گیا تو نواز شریف صاحب نے اس ملاقات میں جو ابتدائی گفتگو کی تھی اس کو یک سر مسترد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جلدی الیکشنز نہیں کرائے جا سکتے کیونکہ جو پلٹیکل نقصان ہم نے برداشت کیا ہے جب تک وہ نقصان نفع میں تبدیل نہیں ہوگا اور اس کے لیے دن رات کوششیں نہیں کی جائیں گی انتخابات نہیں ہو سکتے اور اس بات کا انکشاف سینئر جنرلسٹ محمد مالک صاحب نے کیا ہے ایک انٹرویو کے اندر اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے اور ستائیس اکتوبر کو ہونے والی ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر بھی مالک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو دی ہے اچھا اس ساری گفتگو کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہی ہے جو گفتگو کے لیے ہوئی ہے یا یہ جو انٹریکشن کرایا گیا ہے اور اس انٹریکشن کی مالک صاحب کے مطابق کہ اس کی ناکامی کے بعد ہی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو لانگ مارچ ہے اس کی کوشش کی گئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اب چکے عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں اور اس لانگ مارچ کی کامیابی یا ناکامی دونوں کا انحصار عمران خان صاحب کی پولٹکس کی اوپر ہے اور عمران خان صاحب کی ان پولیسیز کی اوپر ہے جو وہ اس لانگ مارچ کے لیے لے کر چل رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کے پاس یہ بات نہیں ہے لوگوں کے ساتھ کہنے کے لیے کہ جی میں نے فلان منصوبہ شروع کیا میں نے فلان پل بنایا میں نے فلان ہسپیٹل بنوایا میں نے فلان ڈسپینسی بنائی میں نے فلان یونیورسٹی بنائی اس قسم کی یا میں نے میٹرو بنائی یا میں نے اورنج لائن بنائی اس طرح کا ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے جس سے وہ لوگوں کو آگاہ کر سکیں ان کے پاس جو چیز بیچنے والی ہے وہ تھی سائفر غیر ملکی سازش امپورٹڈ حکومت اور اس جیسی چیزیں جو وہ مسلسل جب سے وہ اقتدار سے ہٹے ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اب یہ تمام چیزیں چونکہ وہ لانگ مارچ لے کر نکل پڑے ہیں لہٰذا اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف اب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک امپریسیو نمبر پندرہ بیس پچیس لاکھ کا شو کریں جب وہ اسلام بات پہنچیں جسے اس بات کا اظہار ہو کہ جناب عمران خان واقعی لوگوں کو لے کر آئے ہیں اگر چالیس ہزار پچاس ہزار لاکھ تک بھی تعداد رہتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو ہائپ کریئٹ کی ہوئی تھی وہ ہائپ درست نہیں ہے اور عمران خان صاحب اس ہائپ کو کریئٹ نہیں کر سکے جس سے وہ نتائج اخص کر سکتے ہیں یا جس سے حکومت یہ سمجھ سکتی ہے کہ جناب یہ ہماری بورڈر لائن تھی جس کو کروس کر دیا گیا ہے اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیانات آئے اور ان بیانات کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ تیر ہے اس کی طرف سے جو رد عمل آیا اس نے بھی عمران خان صاحب کو ایک بات کا واضح طور پر اشارہ دے دیا گیا کہ یہ ہم نے لائن کھینچ دی ہے اس لائن سے ابھی آپ نے آگے نہیں آنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بیک چینل رابطے مسلسل جاری رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بیک چینل رابطے کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو انہوں نے معمور بھی کر رکھا ہے جس کا اظہار کل بھی کیا چودری پرویز علیہ صاحب نے جو وزیرالہ پنجاب ہیں اور اس کا اظہار آج بھی کیا چودری پرویز علیہ صاحب نے اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے آج جو انہوں کی تھوڑی سی گفتگو آئی ہے اور اس گفتگو کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بیک چینل رابطے ہیں وہ نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان کو امید ہے کہ ان بیک چینل رابطوں سے کوئی نہ کوئی بریک تھروں مل جائے گا اور عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی بریک تھروں مل جائے گا اب جو سیچویشن سامنے آ رہی ہے ایک کنفیوزنگ سیچویشن سامنے آ رہی ہے جو بات میں نے گفتگو کے آغاز میں کی ہے کہ جناب ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات تو یقینی طور پر ہوئی ہے یہ ملاقات کنفرم بھی ہے اور مالک صاحب نے بھی اس بات کوئی کنفرمیشن دی ہے کہ جناب یہ ملاقات ہے اور اس ملاقات کا جو نتیجہ ہے اس کا اس کے بارے میں بھی کنفرمیشن یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اس ملاقات اور اس کے آؤٹکمز کو مکمل طور پر ویٹو کر دیا گیا ہے اور حکومت بھی اب اس وقت مکمل طور پر ایک ڈرائیونگ پوزیشن پر بھی ہے اور ٹیکنگ آف پوزیشن پر بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اب جو سوال ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ایک جانب اسٹیبلشمنٹ آہ یہ تاثر دینے کی کوشش کا رہی ہے یا آہ اس نے اس بات کا آہ عظم کر لیا ہے کہ وہ اے پلٹیکل رہیں گے وہ غیر سیاسی رہیں گے وہ غیر جانب دار رہیں گے وہ بطور پلٹیکل پلئر جس طرح سے ماضی میں آہ پرفارمنس دیتے رہے ہیں پرفارمنس کوٹ ان کوٹس میں ہے وہ اس طرح کی پرفارمنس اب مستقبل میں نہیں دیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بیک چینل رابطے کیوں کیے جا رہے ہیں پھر تو ایک سیدھا سادھا ایک جواب ہے جس جو جواب عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہیے کہ جنب یہ سیاسی لڑائی ہے آپ اپنے طور پر لڑیں پلیز ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے گفتگو کے لیے جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے یا موجودہ حکومت کا ہے جو آپ کو آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹا کر مارز وجود میں آئی ہے الیکشن دینے ہیں انہوں نے دینے ہیں الیکشن نہیں دینے انہوں نے دینے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جب تک یہ کلیٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو یہ میسج نہیں جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ میسج ان تک پہنچ بھی گیا ہو لیکن اگر اس کے باوجود بھی دروازے پر نوک کیا جائے گا دروازے کو کھٹ کھٹایا جائے گا بار بار کھٹ کھٹایا جائے گا تو بندہ چڑ کے جا کے دروازہ کھول دیتا ہے ہاں داسی یارتن کی تکلیف ہے تو اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے وہ ایک الگ بات ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ فوج نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کے بارے میں اور میرا خیال ہے کہ شاید پبلک فیل کے ساتھ اس بات کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم زیادہ دیر تک اب عوامی رائے کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ جو نیریٹیو نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو دے کے نعرے سے شروع کیا تھا اور اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ جناب یہ سیاسی لڑائی ہے اس کو سیاست دانوں تک ہی محدود رہنا چاہیے اور یہ جو جس کا ووٹ ہو اسی کے ڈبے سے نکلنا چاہیے یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کو لے کر اس وقت عمران خان صاحب بھی سڑکوں پر ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا جی کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو اور یقینی طور پر صاف اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے true people's will کو سامنے آنا چاہیے حقیقی عوامی رائے کو سامنے آنا چاہیے رائے اگر نواز شریف صاحب کے حق میں ہے تو نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت اقتدار میں آئے اگر عوامی رائے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں عمران خان صاحب کے حق میں ہے تو عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنا چاہیے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی البتہ اگر اس کو اس زاویے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ جناب کھینچ کھینچ کے لوگوں کو لائے جائے اور ان کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جائے یا ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے یا اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ سالسی صرف یہی کر سکتے ہیں اور کوئی فریق نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو سیاست کی لط لگ چکی ہے وہ لط ابھی ختم نہیں ہوئی اور اگر عمران خان صاحب کے خواہش کے مطابق وہ سالسی نہیں ہوگی یا اس طرح کا رول پلے نہیں کیا جائے گا یا یہ سیاسی لڑائی حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کا نتیجہ یقینی طور پر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا سیاسی نظام ہی دھڑام سے آ کر نیچے ڈھے پڑے گر پڑے اور اس کے نتیجے میں جو ایک ماورہ آئین اقدام ہے اس کی راہ ہموار ہو سکے اور اس کے لیے بھی اب بہت سارے لوگ نپے ٹپلے انداز کے اندر اشاروں کنائیوں کے اندر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں مسلسل اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں جسے اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور مارشل لوگ کی راہ ہموار ہو رہی ہے یا اس کے امکانات پیدا کیے جا رہے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ حکومت اس کی بینیفیشری ہوگی یا جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت ہی اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو تو اس صورتحال میں صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ وہ جو ہائپ کریئٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ ہائپ بالکل ہی ختم ہو جائے گی وہ جو دو تہائی اکثریت کا خواب لے کے بیٹھے ہیں وہ دو تہائی اکثریت ان کو نہیں ملے گی اور وہ یہ جو ان کا جو اقتدار میں آنے کا خواب ہے وہ مکمل خواب ہی رہ جائے گا البتہ جو سیچویشن ہے وہ دن بدن خراب ہوتی ہوئی چلی جاری ہے اور خاص طور پر جو میں آپ کو جو بات بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ گھسیٹ کے پلٹیکل میدان میں لانے کی یہ خود ان کے اوپر بہت ہی زیادہ بھاری پڑ سکتی ہیں بلکہ بھاری پڑیں گی اگر عمران خان صاحب نے اپنے اس لانگ مارچ کے اندر سیاسی طاقت کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسری طاقت ہے یعنی ہتھیاروں کی طاقت اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے سنگین نتائج برامد ہو سکتے ہیں اور اس میں اب کسی طرح کی کوئی رائے نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پوری کوشش کی گئی ہے ماضی میں کیونکہ یہ جو ملاقات کا میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں جس میں سردار آیاز صادق صاحب اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب موجود تھے یہ حالیہ دنوں کی ملاقات نہیں ہے یہ اکتوبر کے اوائل کی ملاقات ہے اور اس ملاقات کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش یہ کی گئی تھی کہ حکومت اور عمران خان صاحب کی جماعت کے درمیان یہ معاملات ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے طے پا جائیں لیکن یہ معاملات طے نہیں پائے کیونکہ اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی اور تمام پلٹیکل پلئرز کو بھی اور اسلام آباد میں موجود باخبر جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر معاملات طے نہ ہوئے اگر ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو پورے کا پورا نظام میں ہی متاثر ہوگا اور اس کا نقصان صرف اور صرف عمران خان کو ہوگا لہٰذا یہ جو کوشش ہے یہ مسلسل کی جا رہی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کو سمجھایا جائے کہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ لے کے جائے لیکن عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیز کرتے کرتے معاملات کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر ڈی جی آئی سائی لیکٹنر جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو خود اپنی ہی پولیسی کے برخلاف سامنے آنا پڑا بات کرنی پڑی اور یہ بات بتانی پڑی کہ جناب آپ کو اقتدار میں لانا یا آپ کا اقتدار سے ہٹائے جانا یہ کسی طرح کا کوئی ڈیزائن یا کوئی تیہ شدہ منصوبہ نہیں تھا حالات اس طرف چلے گئے جہاں سے آپ کو اقتدار سے ہٹانا پڑا یا آپ جو ہے اکثریت کھونے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ایک آئین کے اندر طریقہ کار ہے اس کے تحت الگ ہوئے لیکن ہمارا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی سیویلین حکومت آئے ہم اس کے ساتھ اس کی ہدایات کے مطابق کام کریں بلکہ اس کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی جائے اور اسی کا اظہار کیا تھا کال شہباز شریف صاحب نے بھی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جتنی سپورٹ ملی عمران خان صاحب کو اتنی تاریخ کے اندر کسی کو سپورٹ نہیں ملی اور یہی وجہ ہے کہ ان سے وابستہ جو توقعات تھیں اسٹیبلشمنٹ کی وہ پوری نہیں ہو سکی اب سوال جو جو اصل میں جواب طلب ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو سیچویشن ہے جہاں پر جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور یہ عمران خان صاحب کا لانگ مرچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی کامیاب ہو جائے گا تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے میرے نظر میں اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مرچ بظاہر آج اس کا تیسرا دن ہے اور یہ قسطوں کے اندر چل بھی رہا ہے اور یہ صرف اور صرف چند گھنٹوں کا لانگ مرچ ہے اور اس کے بعد یہ لانگ مرچ ختم ہو جاتا ہے اس کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی ہمارے ساتھ انگیج ہے اور موجودہ حکومت کو یہ بات بار بار باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم ان کے ساتھ الائن بھی ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور آپ کی خواہش کے برخلاف ہمارے ساتھ بیک چینل رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کوئی غلط فہمی ہے اس کی بنیاد رکھی جائے دوسری جانب چاچو بھی بڑے تگڑے ہیں اور چاچو نے بھی صحیح جگہ پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا جو عمل ہے شاید وہ کچھ زیادہ کارگرد نہ گزرے کیونکہ نواز شریف صاحب کے ویٹو کرنے کے بعد یہ جو پہلا ملاقات ہوئی تھی اس کے آخری ہونے کے بعد کیونکہ خاجہ آصف صاحب نے بھی آج اس بات پر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے سیال کورٹ کے اندر اس کے اندر انہوں نے بھی اس بات کا واضح طور پر ذکر کر دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی کوئی مذاکرات ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح ایک ڈائریکشن آگئی ہے اور مسلم لیگ نون چکے آہ نواز شریف صاحب کی آہ جو لائن ہے صرف اسی کو فالو کرے گی لہٰذا یہ آہ جو آہ جو ڈیل کی بات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی گیم ختم ہو چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پلٹیکل کارڈز کو کیسے کھیلتے ہیں اور کیا واقعتاً عمران خان صاحب پاکستان کو انتشار یا بدمنی کا شکار کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور قاسم سوری اور شہری آر افٹیدی کے ذمہ جو کام لگایا ہے اس کو انجام تک پہنچائیں گے یہ ایک امپورٹنٹ کورسٹن ہے اپنی رائے گا ضروری اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ